بھگوان کا نعرہ یا بھگوان بیشے نام لکھتا ہے کوئی غلطر بھی اپناہ نہیں ہے اسکول میں ہرٹر کی پڑھائی ہوتی ہے کڑی سا کڑی سا جا ملنی چیئے ٹیچر کو اور ہو سکے جو کسی بھی اسکول میں اس کو ٹیچر کی جھوپ نہ ملے کلاس کے اندر بیٹھ کر روتا رہا اس کے بعد میں ٹیچر کے دوارہ اس بچے کا چہرہ دنر سے دھلو آیا گیا بھگوان سی رام کا نام لکھ دیا تو اس نے کوئی ایسا اپراد نہیں جا جائے اس کے موہ پر سہر لگایا جائے یا اس کو اپنان اٹھ دیا جائے بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں ٹیچر جو ہوتا ہے بھگوان کا درجہ اب بھگوان کا درجہ بھگوان ہی ایسا کچھ کرے گا تو پھر بچے کہاں جائیں گے بچے کو بلک سے کرا ہوتے ہیں سی رام لکھ لیا تو اس میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے گازے باد میں ایک اسکول کے چھاتر نے بورٹ پر جیسری رام لکھا اس کے بعد ٹیچر نے بچے کے چہرے پر ڈالا فوڈ اور بچہ 45 منٹ کلاس کے اندر بیٹھ کر روتا رہا اس کے بعد میں ٹیچر کے دوارہ اس بچے کا چہرہ دنر سے دھلو آیا گیا جس کے بعد تہی اب غازے باد میں لگتار ہندو سنگڑنوں کے دوارہ ویروت پدسن کیا جا رہا ہے یہ مانگ کی جاری ہے کہ جلد سے جلد جس جو ٹیچر ہے اس کو ہٹایا جائے برحال جو غازے باد کے اسکول ہے اس نے ٹیچر کے خلاف پرند کاروائی کیا اور اس بچے کو ہٹا دیا گیا تو اس کو لے کر اب عام جنتہ کیا کچھ توستی ہے باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ عام لوگ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ لگتار ایسے معاملے بڑھ رہے ہیں کس طرح سے ان معاملوں کو دیکھتے ہیں ایک اسکول میں بچے نے بورڈ پر جیسی رہاں لگتے ہیں اس کے بعد ٹیچر نے بچے کے چہرے پر پھول دالا دیکھئے پہلے تو میں آپ کو اپنے بارے بتا جو میں یہ نام سنگی بالمکی ہے اور میں بالمک سماج کا ادھیاس بھی ہوں اور پور میں ہندو ایوانی کا مہانے کر سنجھو جگہ بھی رہا ہوں میں یہ جو بھی گھٹنا ہوئی ہے بہت نندہ پون ہے اس کی ہم بہت زیادہ نندہ کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہی ہے اگر کوئیسی بچے نے بھگوان سری رام کا نام لکھ دیا تو اس نے کوئی ایسا اپراد نہیں کیا کہ اس کے موپر کھنر لگایا جائے یا اس کو اپمانیت کیا جائے ایسی گھٹنا ہو سے ہمارے دیش میں بہت زیادہ روز بڑھے گا اور سامپردائی بہت زیادہ تھراب ہوئے گا کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اب دو آزار چوبیس میں چناؤ آ رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ماہول بنے ہندو مسلم کی ایک تا جو ہے وہ سب تھراب ہو اور ماہول کچھ اس طرح کا بنے کہ لڑائی جگلے ہو جو کی بالکل غلط ہے اچھا اس سے پہلے بھی اس میں بھی اسی طریقہ تھا سنگردیپ پولیز میں بھی اسی طریقے کا ہوا تھا تو ہمارا تو کہنا یہ ہی ہے کہ یہ سب گھٹنا ہی نہ ہو اور اگر ایسی گھٹنا ہی ہوں گی تو اس سے لوگ باہو میں جو غلط دانا جائے گی اور دیش کا ماہول خراب ہوئے گا اچھا جن تیچر نے یہ کیا سب ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایسا کرنا چاہیے تھے نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی ان کی سجا ہوتی ہے سرکار کا قانون کا اس کے حساب سے ان کو سجا ملنی چاہیے کیونکہ ایسا انہوں نہ کریں ان کی دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کرے گا تو اس طرح سے پورا ماہول خراب ہوئے گا اچھا تہینہ کی منت ہے ایسے معاملے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے پہلے ایسے میں آیا اس کے بعد اندر میں آرہا پھر ایک کسی سکول مرایاں میں تو یہی کہنا چاہوں ہوں کہ کسی بھی سکول میں چاہے کسی طرح کسی سکول ہو ایسی دہرنا ہے ایسے کام نہیں ہو رہا چاہے ہیں بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں ٹیچر جو ہوتا ہے بھگوان کا درجہ رکھتا ہے بھگوان کا درجہ بھگوان ہی ایسا کچھ کرے گا تو پھر بچے کہاں جائیں گے بچے کو بہشے کرا ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا ماہول آگے کریٹ ہو بھئی ہم ساتھ ہیں کہ سارے کے سارے ہمیں ایک ساتھ مل جھوٹکے رہیں چاہے ہندو چاہے مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمیں تو یہی نعرہ رہے گا کہ ہم سارے مل کے ایک ساتھ رہیں ایک ساتھ آگے بڑھیں ہم تو یہی چاہتے ہیں پر یہ آگے سے نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے آگے کہ یہ کوئی بھی سرطہ کیسے بھی قدم اٹھائے اٹھانا چاہیے اچھا کہیں نہیں کی مانتے کہ جیسی رام کا کہیں نعرہ لگا دیا تو بھوال کہیں بورڈ پہ لگ دیا سارے کو بھگوان کا نعرہ یا بھگوان جیسی رام لکھتا ہے کوئی غلط نہیں ہے اسکول میں ہر ترکی کا پڑھائی ہوتی ہے اب بہت سے اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتے ہیں تو ہم یہ کتھونے کہہ دیں اردو مت پڑھاؤ کئی پڑھتے ہیں پڑھاؤ بچے کو اردو پڑھاؤ پنجائی پڑھاؤ ہمڈی پڑھاؤ سنسکر پڑھاؤ جیسی رام لکھتا ہے یا اس کے موں پر فلود لگا کے یا تینر سے سافت کرنا یہ غلط ہے بچہ پیتالیس منٹ کلاس کے اندر روتا رہا یہ غلط ہے بچہ جو بھی ہے پیتالیس منٹ روتا رہا ہے لیکن یہ غلط ہے اس لیے جو بھی کوئی ٹیچر ہے کوئی بھی ہو اس میں پرین سے پہلے ٹیچر ہے یا سافت کرنے کا پورا شٹاف ہو اس کے لیے ان قدم اٹھانے چاہیے سرکار ہو بھئی آگے سے اچھا کچھ نہ ہو اچھا اسکول کے اخلاف اس کے ٹیچر کے اخلاف تو اسکول میں کاروائی کی ہے لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایسے قدم اس کے اندر اٹھانے چاہیے جو یہ محاملے نہ اٹھائیں دیکھو دی یہ تو سب پر پابندے لگانے چاہیے کیونکہ کوئی کچھ بھی دھرم کو مانت ہیتا ہے اب معلوم بچے نے سر رام لکھ لیا تو اس میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے رادے رادے بھی لکھ لیتے ہیں مندر میں جاتے ہیں تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ اس کو اٹھائے جائے تو یہ تو غلط ہو رہا اس کے لئے سرکار کو قدم اٹھانے دیں تاکہ یہ گرنا ہے آگے اس مندر میں آپ ایسے کام کریں گے تو کیا ہو اچھا کچھ نہیں ہوگا مندر ہے مندر کا درجہ دیا گیا گروہ کو بھگوان کا درجہ دیا گیا یہ بھگوان ہی ہے بچے ساتھ ایسا کچھ کرے گا تو غلط ہے یہ اس لئے میں تو یہ گجاز کروں گا کہ آگے کوئی بھی ادھیا بگو کوئی بھی ٹیچر ہو کسی بھی سکول کا ہو ایسا اب رات کوئی نہ کرے کہ بچے مورے بلوٹ لگا دیا تینٹ لگا دیا یہ گلت ہے سچا ٹیچروں کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے ایسے معاملے کیوں ملنا ہے آخر پہلے ای بی ایس میں ہوا اس کے بعد سندر دیف میں ہوا اور اب یہاں پر ہوا یہ گلت ہوا ہے یہ گلت ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہی یہ بچے بھی سمجھاؤ پھر ایسے نہیں ہونا کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے یہ گلت ہے بچے اس طرح سے اسے دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملے کو جو معاملے ایسے نہ نکل کر آئے کیسے قدم اٹھانے چاہیے یہ سکتا سکتا قدم اٹھانے چاہیے اسی تینٹ لگو پرنسپل کو کہنے چاہیے کہ ایسے ایسے بات کہ کیسے بھی ہے یہ گلت ہے یہ بچے کسی کا بھی ہو سکتا بچے پڑھنے جا رہا ہے بچے کو پڑھاؤ جو سمجھاؤ جو غلطی کر رہا بچے کو سمجھاؤ تیچر کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے سمجھاؤ پھر بتاؤ بچے کو سمجھا دیا جاتا بچے کو سمجھا دیا جاتا کہ وہ نام مٹھا دیا بہبال آج نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ بہبال پہلی بات تو یہ غلط ہے اگر بچے نے نام لکھا ہے تو کوئی غلط چیز تو لکھی نہیں ہے بچے نے بچے نے بھگوان کا نام تو لکھا ہے بھگوان کا نام لکھنا کوئی غلط تھوڑی ہوتا ہے یہ تو تیچر تیچر خود بھگوان کے اس میں ہوتی ہیں جو کہ تیچر کو خود سمجھانے چاہیے کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے تیچر کو اور ہو سکے جو کسی بھی سکول میں اس کو تیچر کی جوپ نہ ملے یہ ہماری جانتا سے ریکویسٹ ہے سرکار سے یہی ریکویسٹ ہے ہماری کہ اس تیچر کو جتنی بھی کڑی سے کڑی سجا ہو وہ دی جائے بھائی ایم چاہتے ہیں سب ہی بچوں کے لیے ہوتا ہے ہمارے بھی بچے ہیں سب ہی بھائیوں کے بچے پڑھنا جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ایسے سے کیس ہوئیں گے تو کون اپنے بچوں کو بھیجے گا سکول میں کوئی نہیں بھیجھ پائے گا اس طریقے سے اسی لیے ہماری ریکویسٹ ہے سرکار سے کہ جتنی کڑی سے کڑی سجا ہو جائے وہ دی جائے ٹیچر کو اچھا ٹیچر کو سکول سے تو ہٹا دیا گیا ہے بہتحال بھائی بتا رہے ہیں کہ سب سے سب ملکہ چاہیے لیکن ایک بچے نے جب جیسی رام بورٹ پر لکھ دیا کہ پر اپنے بھائی کیوں غلط ہے اس میں کوئی دکت ہم تو مسلمان ہیں دیکھو ہمیں خود دکت نہیں ہے کچھ ہم سب میں جلوکہ رہتے ہیں ہمارے بھائیے جتے بھی رہتے ہیں سب آپ سب میں جلوکہ رہتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے رام کو تو مکلم بھی مانتے ہیں کوئی دکت تھوڑی نہ ہے یہ تو ہر کسی کے دھرم میں لکھا ہوا ہے کہ سب کا سممان کرو سب کا سممان کرو سب کا ہو کرو کوئی دکت نہیں ہے یہ تو غلط چیز ہے بابان اس میں ہو رہا ہے نورمل اس پر کیا جاتے ہیں ہمارا تو یہی کہنا ہے جو پرساسن سنجان ملے اپنے جو بھی اس میں دوسیاں ان کو کاروائی ہو کاروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے اس طرح سے اس پر جو ہے اپنا آندولن برداشن جو بھی ہوگا ہم کریں گے یہی ہے تو ساکھ طور پر یہ عام لوگ کچھ ہاں پر جنہوں نے اپنی باتیں رکھیں ساکھ طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اس پورے معاملے میں بھوال ہو رہا ہے پہلے یہ جو معاملہ تھا راجبات کے ایوی ایس کولیس سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا وہاں پر جیسی رام کا نعرہ لگایا تھا اس کے بعد میں بھوال ہوا تھا اس کے بعد میں سندر دیپ اور اب یہ تیسرا معاملہ یہاں سے نکل کر آیا ہے کہ ایک بچے نے جیسی رام بورڈ پر لکھ دیا تو اس کے چہرے پر کھوڑ ڈال دیا اور اس کو دینر دینر اس کا چہرہ دلوایا گیا اور اس کو پینتالیس منٹ کلاس میں بٹھا کر بچہ رو ترہ برحال سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے معاملے اسکول کے اندر نہیں ہونے چاہیے ایسے معاملوں سے جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی ہیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے بچے اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں دونو خان جنہی ٹائم کا جواب